جی شاندانہ ان کی جو لہجے کی اداسی ہے اور تکلیف ہے درد ہے وہ جائز ہے یا آپ کی خیال میں نجائز ہے دیکھیں جی کوئی بھی پاکستانی کشمیر کے لیے اسی قسم کے احساسات ایموشنز تکالیف دل میں چھپائے رکھتا ہے لیکن ای ٹھنک جو لوگ ہم سے پہلے سیاست میں آ چکے ہیں جو اس سے گزر چکے ہیں اور جیسے میں ہم بتا رہی ہیں کہ تکالیف اور کتاہیاں دونوں دیکھیں ہیں تو ایک نچولی ایک انسان پہ آتا ہے ایک فیلنگ اسپیشلی جب آپ کی ماشاءاللہ دوسری جنوریشن کے ان کی پولیٹکس میں آگئی کہ چلو ایف وی کوڈ ناٹ دن ہو وہ ایک ہے نا جی مہاورہ اس میں تو جی ڈسگری کرنے کا کچھ بھی نہیں ایشو یہ ہے کہ جو ابھی تک نہ چل سکا وہ کہتے تھے دیفنیشن فنسانیٹی ہے کہ جو آپ ایک کام بار بار کریں کہ شاید اس سے اب رزلٹ آئے بدقسمتی یہ ہے جی آپ دنیا ذرا ورلڈ آرڈر دیکھ لیں بغیر دنیا کے لیڈر آن کے نام لیے وے آپ ہر سگر دیکھ لیں جو ایک ٹرائنگولر سا بند رہا ہے ایکسس سارے وہ لوگ سامنے آ رہے ہیں جسے ہم وار ہاکز کہتے ہیں دوز ختم ہو رہے ہیں دنیا میں یہ کوئی کوئی کوئنسیڈنس نہیں ہے جی آپ کسی پولیٹکل آنیلس سے بات کر لیں کسی پولیٹکل افیض اٹھا کے دیکھ لیں بادشاہ خان نے آج سے پتہ نہیں سو سال پہلے ان کی کتاب میں لکھا تھا کہ ہماری خطے کی بدقسمتی یہ ہے کہ ہم جن کے ہمارے جو نیبز ہیں جو پڑوسی ہیں وہ ساری بڑی بڑی ہمیشہ سے پولیٹکل اور روائل دائنسٹیز رہیں چاہے وہ چین ہو چاہے وہ بھارت ہو چاہے افغانستان ہو چاہے ایران ہو تو افغانستان ہو چاہے ایران ہو تو سمالر ایکسٹینٹ افغانستان ہے اب کیا ہم اس پوزیشن میں ہیں کیوں نیکس ٹیپ پہ جائیں یہ تو جی وقت ہی بتائے گا لیکن اللہ کا شکر ہے جو ہماری آخری جو میٹنگ ہوئی جوائنٹ آہ سیشن کی اور جس میں ہم نے انپرسیڈنٹڈ سٹیپس لی ہیں انکلوڑنگ ٹریڈ پہ ہم ہمیشہ انڈیا نے ہمیں ایم ایفن دیا ہم نے ان کو کچھ نہیں دیا ہم نے وہ بھی ختم کر دیا کہ جی نہیں چاہے آپ کے ایم ایفن بھی اگر ابھی دنیا اس کو نہیں دیکھ رہی جس طرح بنانے کے پلانز ہیں تو تو یہ کہاں جائے گا پھر جی کہاں رکے گئی